اسلام علیکم کلاس تریکی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریا سے ہوں گے آج ہم سکیل بوسٹر پیک 2023 سٹارٹ کر رہے ہیں صفحہ نمبر 18 صفحہ نمبر 18 پر سوال نمبر 4 ہے کولم ملائے کولم علیف اور کولم بے سب سے پہلا ہے کبلہ کبلہ کا آپ آنسر یہاں پر میچ کریں سجدہ کرنے کی جگہ کبلہ کون سا ہوتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ کو کبلہ کہتے ہیں دوسرا ہے مسجد مسجد کس جگہ کو کہتے ہیں مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مسجد کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی گھر کو نمبر 3 ہے نمازیں نمازیں ہم پر کتنی فرض ہیں نمازیں ہم پر پانچ فرض ہیں نمبر 4 پر ہے سبر سبر کا کیا معنی ہے سبر کا معنی ہے رکنا نمبر پانچ ہے تحمل تحمل کا کیا معنی ہے تحمل کا معنی ہے برداشت کرنا سوال نمبر پانچ ہے دیئے کے پیراگراف کے مدد سے سوالوں کے جواب لکھیں یہ آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھنی ہے پھر اس میں سے آپ نے آنسر نکال کے یہاں پہ رائٹ کرنے مسجد حرام سے پہلے سترہ ماہ تک مسلمان مسجد اقصہ کتب رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے مسجد اقصہ فلسطین کی شہر بیت المقدس میں واقع ہے یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے جو مسجد حرام اور مسجد نبی کے بعد مقدس ترین جگہ ہے خانہ کعبہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی علامت ہے ہمارا قبلہ اول اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے سوال نمبر ایک ہے مسجد حرام سے پہلے مسلمان کس رکھ کر کے نماز عطا کرتے تھے پہلی لائن میں اس کا جواب ہے کہ سترہ ماہ تک مسلمان مسجد اقصہ کتب رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اس کا جواب ہے مسجد اقصہ کی طرف نمبر دو ہے مسجد اقصہ کہاں واقع ہے اس کا جواب ہے یہاں پر مسجد اقصہ فلسطین کے شہر بیت المقدس میں واقع ہے تو یہاں پہ لکھیں گے فلسطین کے شہر بیت المقدس میں واقع ہے سوال نمبر تین ہے خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے بعد مقدس ترین جگہ کون سے ہے تو اس کا جواب ہے جو مسجد حرام اور مسجد نبی کے بعد مقدس ترین جگہ ہے یعنی کون سے مسجد اقصہ یہاں پر ہم دیکھیں گے مسجد اقصہ نمبر چار ہے خانہ کعبہ کس کی علامت ہے خانہ کعبہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی علامت ہے نمبر پانچ ہے ہمارا قبلہ اول اس وقت کس کے قبضے میں ہے تو اس کا جواب یہاں پر دیکھیں لاس لائن میں ہے ہمارا قبلہ اول اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے تو یہ آپ نے یہاں لکھنا ہے اسرائیل کے قبضے میں ہے صفحہ نمبر اٹھارہ مکمل ہوتا ہے اب آجیں صفحہ نمبر انیس کی طرف صفحہ نمبر انیس پر سوال نمبر چھے ہے کلمہ طیبہ اللہ اکبر استغفر اللہ جزاک اللہ خیرن بیمہ ترجمہ تحریر کریں اللہ اکبر یہاں پر لکھا ہوا اس کا ترجمہ لکھیں اللہ سب سے بڑا ہے استغفر اللہ کا ترجمہ کیا ہے میں اللہ تعالیٰ سے بخشی طلب کرتی ہوں یا کرتا ہوں جزاک اللہ خیرن کا کیا مطلب ہے اللہ تمہیں اس کا بہتر عجر دے سوال نمبر ساتھ ہے مندہجر زیل افراد کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر کریں سب سے پہلے حضرت بی بی آمنہ تو آپ سب کو بتا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ تو یہاں لکھیں حضرت بی بی آمنہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ کون تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے حضرت عبد المطلب حضرت عبد المطلب کون تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ تھے سوال نمبر آٹھ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ والدہ والدہ چچا اور رضائی والدہ کے اسمائی قرامی تحریر کریں سب سے پہلے ہے دادا دادا کا کیا نام تھا حضرت عبد المطلب یہ ہم نے ابھی پیچھے بھی دیکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کون تھے آپ سلم کے دادا تو یہاں پہ آپ ان کا نام لیں کہ حضرت عبد المطلب تو والد کا کیا نام تھا حضرت عبداللہ والدہ کا کیا نام تھا حضرت بی بی آمنہ چچا کا کیا نام تھا حضرت ابو طالب اور رضائی والدہ کون تھی حضرت حلیمہ سادیہ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی بھی تھی ان کو کہتے ہیں حضرت حلیمہ سادیا اس کے ساتھ یہ صفحہ نوبر 19 بھی مکمل ہوتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی شکریہ اللہ حافظ